بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں تاریخ اسمائیس اگر آپ کے خیتنے حاضر آپ یہ بات سوچ رہے ہوں گے کہ میں یہ جو نئی ویڈیوز لا رہا ہوں اس میں غزورت سے زیادہ ہی سچ بولنے لگا ہوں گزارشی ہے میری ہمیشہ سے یہ پالیسی رہی ہے کہ پہ بشتہ رہے سجر سے امید باہر رکھ اور میں نے تصویر کا روشن روپ ہی خود بھی دیکھا آپ کو بھی دکھایا لیکن میں نے یہ کبھی نہیں کیا کہ آپ کو اس کا بھیانک روپ نہ دکھایا ہو مجھ پہ دوست کچھ اتراز کرتے ہیں کہ جی آپ کہاں گیا جی جو میں نے آج ویڈیو ڈالی اس کی بات کی آپ کہاں گیا جی آپ کا خاص ہے ترقیب میں قوم رسول عاشمی بھائی جان وہ موجود ہے یاد رکھئے جو باتیں اللہ نے تیہ کر دی ہیں نا وہ کتنی شیطانیت آج ہے کتنی دجالیت آج ہے کوئی نہ کوئی سمبولک اس کا رہے گا جب یہ مسلمان سرنڈر کر رہے تھے نا یہاں کرتبہ میں تو دربارہ لگا ہوا تھا تو جو درباری تھے بڑے بڑے وہ سرنڈر کے حق میں رائے دے رہے تھے کہا تھا نا اس نے فرنینڈس نے کہ اگر تم چوبچاب نکل جاؤ گے نا تو میں تمہیں بیوی بچوں تمہاری خاندان سمیت یہاں سے نکلنے کا راستہ دے جاؤں گا اگر لڑے تو پھر یاد رکھنا کہ تمہارا کیا انجام ہوگا وہ خوفزدہ بزدل شہزادہ عبداللہ جو تھا وہ ڈر گیا اس نے دربار لگایا ہوا تھا تو وہاں بیٹھے تھے وہی مشہیر اور جناب وہ جو وی وی آئی پیز ہوتے ہیں ہر بندہ شہزادہ کی مرضی کے مطابق بڑے چڑھ کے سرنڈر کے حق میں رائے دے رہا تھا ایک بندہ تھا موسیٰ بن ابی غصان جس نے کہا تھا جو فوجوں کا کمانڈر بھی تھا جس نے کہا تھا کہ میں سرنڈر نہیں کروں گا میں لڑوں گا اور آخری دم تک لڑوں گا انہوں نے کہا تیرا دماغ خراب ہو گیا فوج تو ماری گی ساری تتر بتر ہو گئی بھاگ گئے اپنے گھروں کو اپنے دیاتوں کو تم کیا کر لوگے تین سو فوجین ہی تمہارے ساتھ موسیٰ بن ابی غصان اپنے تین سو جوانوں کے ساتھ دربار سے نکلا لڑتا رہا تاریخ بتاتی ہے وہ جنگنوں میں لڑتا رہا کافی عرصہ تک اس کے ساتھی لڑتے رہے کمانڈر وار انہوں چھاپا مار جنگ کرتے رہے بلاخر وہ بھی تاریخ کی گرد میں دب گئے لیکن شہزادہ عبداللہ کا جو گھندا انجام ہوا تاریخ میں اسے کل لفظوں سے یاد کیا جاتا ہے یہ بات آپ بھی جانتے ہیں جی اگر سعودی عرب امارات یا دس پندرہ اور ملک بھی غیروں کے ٹٹو بن جائیں گے تو اللہ کا نظام نہیں بزلے گا یہ امت وحدہ ہی رہے گی آج اللہ نے رجب طیب اردگان کو پیدا کیا ہے کہاں جہاں کمار اتا ترک جیسا یہودی مسلمان بن کے مسلمانوں کا بڑا گھر کرتا رہا خلافت کا خاتمہ اس نے کیا اللہ نے اسی زمین میں طیب اردگان کو پیدا کیا اور لگتا ایسے ہے مجھے نہیں پتا کہ وہ یہ قائمہ ہوں گئے نہیں لیکن ان کا عظم ہے کہ مسلمانوں کا خلافت کا ٹوٹا ہوا سرسلہ بحال کیا جائے ادھر طالبان ہیں امت وحدہ کی امید ہیں احادیث کی روشنی میں ہیں اس لیے باطنوں کا تمسخر نہ اڑایا کریں جو جو بات میں کہتا ہوں اور دل سے کہتا ہوں ایسا ایک صاحب نے مجھے کہا ہے کہ آپ اگلے دن اپنا بیان پدل لیتے ہیں اگر آپ ایک جگہ بھی ثابت کرتے ہیں تو میں یہ دھنزہ ہی جھوڑ دوں گا میں نہیں بیان بدلتا حقائق بتاتا ہوں آپ کو مجھے امید تھی اس بات کی لیکن میں نے آپ کو کبھی دھوکا دیا ہے کبھی لکھا ہے کہ جی ممارک ہو ممارک ہو خوشکبری آگی خوشکبری آگی میں تو آپ کو بتا رہا تھا ہمیشہ سے کہ یہ بغیرت ہیں یہ غدار ہیں آج آپ نے ملاقات دیکھی ہوگی شباز شریف کی اور آصف زرداری کی آصف زرداری کو دیکھ کے بلکل لگتا تھا کہ زبردستی ایک مردے کو پچاس کے ہزار ٹیکے لگا کے نا تھوڑی دیر کے لیے زندہ کیا گیا اس کے آت میں عدیب سی سوٹی جس پر پورا جسم جھکا ہوا تھا پکڑی ہوئی تھی اور وہ ایک نیم مردہ بندہ موں پہ چھکو باندھ کے کھڑا تھا ادھر سے شباز شریف صاحب نے موں پہ چھکو باندھا ہوا تھا دونوں ایک دوسرے سے خوف زدہ تھی کہ اس کی بیماری مجین لگ جائے اس کی بیماری مجین لگ جائے نیترا جب کوئی قیامت نہیں آرہی تھی جب بھی ڈال لیتے ہاتھ ہی ملا لیتے ان کو کس چیز اکٹھا کیا ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ایک دوسرے کو قدار اور تھانسیاں دینے کہنے والے ان کو سیاست نے اکٹھا نہیں کیا اس گندے پارلیمانی نظام نے ان کو اکٹھا کیا ہے حضورِ والا اس نظام میں قیامت تک آپ کچھ نہیں کر سکتے سوائے منافقت کے جھوٹ کے ریاکاری کے کرپشن کے اور نئے سے نئے طرقے سے ہو رہی ہیں جنرل ایک ڈکٹیٹر تھا اللہ کو حاضر ناظر جان کہ پاکستان کی تاریخ میں دیکھ لو جتنے ترقی ہوئے جتنے ڈیم بنے جتنے انڈسٹری لگے یہ لاہور سے کجرہ ہمارا تک ملک میں جتنے انڈسٹری لگے بنے یہ پی آئی ہمارا پانچ سالہ منصوبہ ایوب خان کے دور میں یہ کوریا والے لے کے گئے تھے جس پہ آج کوریا بنا جاپان کیا کیا آپ کو بتاؤ یہ سب کیا دور تھا ایوب خان کا دور تھا اس نے پہلے کام جو اسے صدارتی نظام نافذ کیا گندہ برا کرپٹ آپ مجھے یہ نہ کہنا کہ نہیں وہ دکٹیٹر تھا یہ تھا دکٹیٹر تھا یا کچھ اور تھا نظام جو تھا اس کا غلط تھا جو برکات اور فیوض جو ترقی ہمیں ملی تھی وہ اسی نظام سے ملی تھی ناظرین اکرام میں اللہ کو حاضر ناظر جان کہتا اپنی دانیس کے مطابق عمران خان ٹانگیں کھڑی کر لے سوائے گانیاں کھانے کے سوائے زلیل ہونے کہ کچھ نہیں اسے ملنا کچھ نہیں ملنا اس لئے یہ کرنے ہی نہیں دیتا یہ کچھ اس میں کرپشن کی کڑی سے کڑی ایسے جڑی ہوئی ہے ایک دوسرے کے ساتھ اتنے مفادات ان لوگوں کے وابستہ ہیں کہ یہ ایک دوسرے کے سروائیول کے لیے آخری حد تک چلے جائیں گے اور جاتے ہیں بابا یہ اب کیا ہے شباز کو کیا زرداری سے بھاڑ میں جائیں مریں دونوں ایک دوسرے کو وہ کہتے ہوں گے گندی غلیظ منافقت مجبور کرتی ہے اور یہ اس نظام کی وجہ سے یہ نظام سی پی سی کو مکامل نہیں ہونے دے گا اس نظام میں گوادر پورٹ نہیں بنے گی بات کے کرتے رہے جو مرضی بولتے رہے یہ کر دیا وقت کر دیا سنانہ کر دیا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ میرے بھائیو اگر آپ نے اپنی اگلی نسلوں کو اسی ملک میں زندہ رکھنا ہے یہ ملک تو قیامت کرنا اس کو بہترین حالات میں بھی زندہ رہنا بہترین حالات میں بھی رہنا ہے اگر حالات بہترین کرنا چاہتے ہو تو اس نظام کی محید ہر پارٹی کو کٹ آف کر دو نکل جاؤ اس خدا کی قسم میں تم پٹواری بنو تم یوتھی بنو تم جو مرضی بنو تمہارا وجود کہیں کنسیڈر نہیں ہوتا کہیں سٹینڈ نہیں کرتا ٹکے جتنی اہمیت نہیں ہے تمہاری یہ قیمے والے نار یہ پرانٹھے یہ حلوہ پوڑی کے ناشتے یہ بریانیاں کچھ نہیں سب ختم ہو جائے گا نظام کو بدلو نظام بدلو گے تو چہرے بدلیں گے کیا ایسا ممکن نہیں ان لوگوں نے پچاس ستر سال سے موجنے کر رہے ہیں پہلے دادہ تھا پھر بیٹا تھا اب اس کا بیٹا ہے پھر اس کا بیٹا ہمارے وہ اللہ غریق رحمت کر تارک اسمائی صاحب انہوں نے ایک کتاب لکھی ہوئی ہے ان کی رشتہ داریاں آپ وہ کتاب پڑھیں آپ کی آنکھیں کھل جائیں یہ سب ایک ہیں آپ ایک ہیں کوئی پارٹی نہیں نہ کوئی طریق انصاف ہے نہ مسلم لیگ ہے نہ کوئی پی 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 ہے نہ کوئی پارٹی صرف ایک پریشر گروپ پہ ایک مافیا ایم کوئی نکلا تھا لیکن اس کا جو سربراہ تھا وہ بھکا ہوا تھا وہ بھی پلانٹڈ تھا پتہ لگ گیا کچھ نہیں ہونا نظام بدلو مجھے نہیں پتہ صدارتی اس کا نام ہوگا اس کا کیا ہوگا کوئی یہ نظام نہیں ہمیش اس نظام میں کچھ نہیں ہوگا ناظرین اکرام آپ سے درخواست ہے کہ سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں اور اس چینل کو سبسکرائب دیں لائکس دیں آپ کا بہت شکریہ